ایوہ حدیث پر لاتے ہیں حدیث حدیث اسرا ایک کتاب زکاہ حدرت اعمام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الزکاہ تکندھ لے ہیں حدرت ابو رہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سات آدمی میدانِ حشر کے اس خوکناک گرمی کے اندر اللہ کے ساعة میں ہوں گے بعض لوگوں نے کہا اللہ کے عرش کس آیا کیسے ساعة ہوگا کھنڈا سا injustice اس میں پہلا 같 تذکرہ جانتے ہیں کس کا کیا گیا عدل کرنے والا حکمراہ عدل کرنے والا حکمراہ عدل کی اتنی بڑی اہمیت ہے اور اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا العدل کا جو اللہ کے عرش کے سائن ہوگا عدل کرنے والا انصاف کرنے والا حکمراہ انصاف کرنے والا امام انصاف کرنے والا پنج یہ اللہ کے سائے ہیں سب سے پہلے اسی کا تصکرہ کیا جائے اس کے بعد ترتیب کتنی پیاری ہے وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کے اندر دل لگائے ہوئے ہیں آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھوں میں اسے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ لکھ کر کے آپ دے دو چٹھی پر لکھ کر کے آپ دے دو ابھی کیا کہ چوبیس گھنٹے میں موبائل کو جو تم وقت دیتے ہو اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کے لئے کتنا وقت دیتے ہو لکھ کر کے مجھے دے دو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے چوبیس گھنٹے میں کتنا وقت دیتے ہو لکھ کر کے دے دو قرآن کے لئے کتنا وقت دیتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے لئے کتنا وقت دیتے ہو آپ لکھ کر کے بھی دے دو میرا خیال یہ ہے کہ ان تمام نوجوانوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے صحابے قحف کو سامنے رکھ دیا قیامت کے دن سامنے آگئے تو ہمارے نوجوانوں کو کیا حال ہوگا یہ تو ایک توحید کے لیے کہ ان سے جبرن شرک کرویا جانے والا تھا لیکن توحید کی محبت میں اللہ سے محبت میں یہ لوگ اپنے دیار کو اپنے گھر بار کو سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے مال چائداد گھر شہر سب چھوڑ چھاڑ کر کے یہ لوگ بھاگ پڑے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نمونہ بنا دیا قیامت تک کے لوگوں کے لئے کہ دیکھو یہ ہماری محبت میں بھاگے تھے تو ہم نے ان کو تمہارے لئے نشانی بنا دیا ہے باقادہ تین سو سال تک یہ سوتے رہے اور یہ زندہ تھے زندہ تھے نسلیں گزر گئیں وہ لوگ جو ان کے خون کے پیاسے تھے وہ مر چکے نسلیں گزر گئیں یہ سو رہے ہیں ایک نکتہ یہ ملا اگر تم توحید کے لئے اے نوجوانوں کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کی خاص مدد تمہارے ساتھ ہو جیسے احساب قیب کے ساتھ ہی ایک خاص مدد ہے صدیان گزر گئیں اور یہ لوگ زندہ ہیں لوگ زندہ ہیں اسے آپ سیریسلی لیجئے درہا غور کیجئے ایسا کیوں ہوا اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے آنے والے نوجوانوں کے لئے لینکو نشانی بنا دیا ہے کہ انہوں نے ایک توحید کے لئے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے لئے اپنا گھر بار سب چھوڑ دیا میں آپ سے صرف اتنا ہے تو کہہ رہا ہوں چوبیس گھنٹے میں آپ اللہ کے لئے کتنا وقت دیتے ہو اور موبائل کے لئے کتنا وقت دیتے ہو تو الامام العادل اس کے بعد ترتیب میں آیا وہ نوجوان جس کی جوانی کا لما لما اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزرا ایک تو یہ پہلے تو حکمرہ جو عادل ہے اس کا تذکرہ پھر اس کے بعد نوجوان کا تذکرہ پھر بڑھو کا تذکرہ ہوا بڑھے لوگوں کا تذکرہ تیسرے نمبر پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا گیا پہلے تو الامام العادل اس لئے کہ اہمیت اسی کی بہت زیادہ تھی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نوجوان اس لئے کہ ان کا خون کرم ہوتا ہے ان کے جذبے جوان ہوتے ہیں یہ اسلام کے لئے وہ کچھ کر سکتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے لوگوں تک دعوت پہنچا سکتے ہیں اسلام کے خوبیاں اسلام کے محاسم بیان کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ان کو اسلام کیا ہے لوگ غلط فہمیاں پھیل آ رہا ہے اسلام کے تعلق سے کہ اسلام تیرر کا مذہب ہے اسلام دہشتگردی کا مذہب ہے محنت کریں جا کرکے سامنے رکھیں کہ اسلام کے اندر یہ خوبیاں ہیں اسلام دہشتگردی کا مذہب نہیں ہو تو سرابہ آمن ہے وہ سب کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے آمن اپنے مہنے والوں کے لئے اپنے دیش کے لئے اپنے ملک کے لئے آمن سب کے لئے آمن کا پیغمبر ہے وہ حشتگردی کا مذہب نہیں ہے جو لوگ ایسی بات پھیلا رہے ہیں انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے یہ ہے ایک طولے معمول آدل اور دوسرے نوجوان تیسرا نمبر بڑھو کا ہے بڑھے حضرات کا وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِد وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو لیکن بڑھوں کو بھی دیکھا گیا کہ یہ زیادہ تر مسجد میں ٹائن دینے کے گپشک کے درمیان گپشک میں زیادہ وقت دیتے ان کے لئے یہ وارننگ ہے وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِد قیامت کی گرمی میں اگر اپنے آپ کو اللہ کا سایا حاصل کرنا ہے پہنچنا ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا دل مجز سے لگاؤ اچھا چوتے وَرَجُلَنِ تَحَابَّ فِي الْمَسْتَوْا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ اللہ کے لئے محبت اللہ کے لئے نفرت کرو کسی سے اللہ کے لئے اگر محبت کرتے ہو اگر محبت آپ کے اللہ کے لئے نفرت اللہ کے لئے تو قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ ایسے آدمی کو بھی بلا ایسے دو آدمی کو بلا لیا جائے جو اللہ کے لئے محبت کرتے تھے اللہ کے لئے نفرت کرتے تھے اور اس کے بعد کہا گیا ایک بڑا پیارا نکتہ بیان کرنا جا رہا ہوں بہت غوث سے لے کر جاؤ ایک عورت ہے جو بہت خوبصورت ہے اور بہت بڑے پوست والی ہے منصب والی ہے پوست بھی اس کے پاس ہے پیسہ بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے اچھے چونکہ قدم ڈگمگا جائیں اب وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور گناہ کی دعوت دے رہی ہے لیکن آدمی کہتے فَإِنِّيَ خَابُ اللَّهُ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ کہتے تو قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کیسے آدمی کو بھی بلالو ہمارے عرش کے سائل ہیں کیسے جو ہو رہے ہیں آج کل لڑکیوں کے تعلق سے بہت سارے علماء نے بہت سارے سادھو سنتوں نے بھی سادھو لوگوں نے بھی یہ کہا کہ بھئے ایسا ہے کہ یہ سب قانون سے نہیں ہوتا قانون اسٹرکٹ کرتے جاؤ لیکن یہ گناہوں کی اور یہ ان حرکات کی شرح کبھی کم ہونے والی نہیں ہے تو کیا کیا جائے انہوں نے کہا کہ قانون میں روحانیت کو لائے جائے روحانیت کو لائے جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قانون بلانینے سے کوئی جرم ختم نہیں ہوتا اللہ یہ کہ جرم کو روحانیت کے ساتھ آدمی کو روحانیت کے ساتھ جوٹ دیا جائے دیکھو اس آدمی کو سب کچھ ملنا ہے لیکن کہہ رہا ہے انہیں خاف اللہ میں اللہ سے در تمہیں یہ اللہ کا ڈر حاصل ہے ایک ہے قانون کا ڈر قانون تو اسٹرکٹ بنا دیا گیا لیکن فر بھی گناہوں کے اور جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہیں تو جرائم کی شرح بڑھتی کیوں جا رہی ہیں اس وجہ سے کہ یہ انہی خاف اللہ والا مسئلہ نہیں ہے اگر یہ اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں میں آ جائے تو ایسے جرائم بھی شرح کم ہو جائے اب قانون اسٹرکٹ بنا رہے ہیں قانون بنانا ایک الگ چیز ہے قانون کو اسٹرکٹ بنانا ایک چیز ہے اور قانون کو نافذ کرنا ایک الگ چیز ہے آدمی چکر کھاتا رہتا ہے پوری زندگی گزر جاتی ہے کوٹ کے چھری کے چکر کٹے 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 پریشان ہو جاتا ہے انصاف نہیں ہے اور چھٹا آدمی صدقہ دیتا ہے اس طرح چھپا کر کے دیتا ہے کہ دائے ہاتھ سے دیتا ہے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی یہاں تو دس روپے دیتا ہے آدمی تو چاروں طرف دیکھتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پھٹا جوتا دیکھ کر کہ حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی دیکھتا رہتا ہے تاکہ لوگ تعریف کریں اس کی تو اس طریقے سے اللہ کے راہ میں دیجئے کہ دائیں ہاتھ سے دیں بائیں ہاتھ کو خبر نہیں اور آخر اللہ اکبر بڑی پیاری بات ہو لے کر جو بہت پیاری چیز ہے زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے آدمی ساٹھ ستہ سال کی زندگی میں کیا کیا تمنا ہیں کیا کیا عارضوں ہیں میرا یہ گھر میری وہ بیلڈنگ میری یہ دکان میرا یہ مال اللہ اکبر کیا کیا کرتوٹ نہیں کرتا ہے اور چکے سے نکل لیتا ہے چکے سے نکل لیتا ہے پتہ چلا ہو تو نکل لیا ہو ساتھ منی جاتا ہے بس ساٹھ ستتہ ساسساس سے آگے نہیں جاتا ہے دیر نہیں لگتا آپ کو چلے جانے کے بعد کول پرسانے حال آپ کا نہیں یہ بدن جس کے اوپر محنت ہو رہی ہے جس کو اچھے کھلائے جا رہا ہے پھلائے جا رہا ہے چہرے کو اچھے سے اچھا بنایا جا رہا ہے یہ ساتھ مکنی کے اندر میں جانے والا آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے یہ تو بدن رہ گئے نہیں سڑ گل جائے گئے در نہیں لگتا کہ اس بدن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے کبھی بھی اگلے لمحاف کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے یہ آواز آیا ہے کہ ایک آدمی نہیں رہا جو ہمارے درمیان تھا اب نہیں لگتا آپ تیسرا ساتھ ایسا آدمی جو تنہائی میں رہا اور قبر یاد آگئی اس کے بیدان حشر یاد آگیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یاد آگیا میزان عمل کے اوپر اس کے کرتوتوں کو اس کے عامال کو تولنے کا خیال آگیا کہ میرے ساتھ پتا نہیں کیا جہنم یاد آگئی جنت یاد آگئی فرشتے منکر نکیر یاد آگئے اور ڈر گیا وہ اور ڈر کے مارے وہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے اعلان کر دو کہ ایسا شخص دو تنہائی میں ہوا اور میرے ڈر کی وجہ سے مجھے یاد کیا اور ڈر کی وجہ سے وہ رو پڑا تو اس آنسو کی ہم اتنی قیمت رکھتے ہیں کہ اسے جہنم سے بچا لیتے ہیں رو کبھی ایک مطور بتا دیتا ہوں لیکن جاؤ جما لیتے ہیں